اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں عبد المجید ساجد صاحب جو فرنڈز اور پروگریسیو گروپ کے مشترکہ امیدوار تھے یعنی ان دونوں گروپوں کا الائنس ہو گیا تھا تو الائنس کے جو جنرل سیکریٹری کے امیدوار عبد المجید ساجد صاحب وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور وہ کس طرح اس تنازل میں اس چیز کو دیکھے اطراز دیکھیں وہ تو سب کی طرف سے ہوا ہے اب ٹوٹل ووٹ جو انیس سو ستر کاسٹ ہوئے ہیں وہ سینئر نائب صدر یا نائب صدر کی سیٹ پہ پورے بھی شو ہو رہے ہیں جی بلکل جتنے بھی ہوتے ہیں نا کہ اس کینڈیٹ نے پائنٹ سو لیا اس نے چھے سو لیا اس نے چار سو لیا اس نے مسترد ہیں تو وہ ملا کہ انیس سو ستر ہی ہونے چاہیے جوانٹ سیکریٹری اور فرانچی کے سیٹ پہ وہ بن رہے ہیں انیس سو انیس سو چوون یا انیس سو پچپنٹ انیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے چودہ اور پندرہ تیرہ چودہ اور پندرہ اتنا فرق آ رہا ہے ٹھیک ہے نا بلکل صحیح وہ اس میں سے پیپر غائب ہیں وہ کٹھے ملا کے اس میں فرق آ رہے ہیں وہ ہونا چاہیے وہ یا تو مسترد میں اپڑتا ہے یا وہ خالی میں آتا ہے یا فلانک اینڈیٹ کا یا فلانک ہے تو وہ ملا کے پھر انیس ستری ہونے چاہیے انیس بلکل ڈیفینٹلی ایسی ہو رہا ہے وہ اس میں سے غائب ہوئے ہیں ایک ایک اسی طرح گیم اور کرنے کوشش کی باری ڈیریاں لگتی ہیں کٹنگ ہوتی ہے جو پیپر بیلٹ پیپر ہوتا نا ہر امیدوار کے نا ٹیٹ کے وہ کٹنگ ہوتی ہے تو جس کے جو جو نکلتا ہے اس کو وہ اس کے ڈیری میں آ جاتا ہے بلکل اچھا اس میں وہ پھر ربڑ بینڈ سے وہ سو سو یا پچاس پچاس کی ایک بنا لیتے ہیں تاکہ وہ گننے میں آسان جی بلکل بلکل اس کے اندر بھی مثلا ایک ڈیری کے اندر مثلا زہیر بابر صاحب ہیں ہماری دوست ہیں وہ پانیس سے لڑ رہے تھے ہاں جی ہاں جی بلکل زہیر صاحب اچھا وہ ہم ادھر سے لڑ رہے تھے ویسے وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے جی بلکل تو وہ ان کی پہلے جیت ان کے ناؤنس ہوگی مطلب جو ہوتا ہے غیر سرکاری طور پر جیسے نہیں غیر اتمین سی کا جی جی وہ ہو گیا ناؤنس اور بعد میں پتہ لگا کہ اس تیری یعنی اس بندل میں اوپر جناب زہیر صاحب کے ایک دو ووٹ رکھے ہوئے اور نیچے سلمان قریشی بھی لڑ رہے تھے اسی سی پہ تو وہ نیچے سے ان کے نکلے ہیں اچھا پھر دیکھان ہوئے تو اس میں پھر وہ سلمان قریشی جیتے ہیں مطلب یہ اس نے پورے سسٹم کو مشکوک بنا دیا بلکل بلکل ان باتوں لیکن بات یہ ہے کہ کلیر ہونے یا اس کی بات ہی نہیں ہے بات ہے اس کے نظام کی اس کی شفافیت پہ سوالات تو یہ کل جو اناؤنس ہونے جا رہا ہے پانچ بجے تو اس پہ مطلب اسے سب ایکسپٹ کر لیں گے اس اناؤنسمنٹ کو یا اب یہ ایشوز آئیں گے سامنے نہیں نہ کریں تو پھر ٹھیک ہے ڈی سی کو لور کو لکلپ دے دیں نہیں پھر لور کیا مطلب کیا کہیں گے دوبارہ الیکشن کروا ہو انڈسٹوڈ بات ہے دیکھیں اس کا متفقہ تو فیصلہ ہو جائے گا میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس میں ہمارا بھی نقصان ہے اور کسی دوسرا کوئی مانے گا نہیں مانے گا اس کا بھی نقصان ہے ہمارا ہے نا جی بلکہ کوئی نہیں مانے گا تو میں مطلب کہنے کا ڈیپٹی کمیشنر لور کنٹرول سمال لے آکر پھر ہم نے تو پھر یہی ہے پھر ہم کیا کر سکتے کربانیاں دینے کے لیے تو نہیں ہم یہاں بیٹھے مطلب کہ اس کو بچانا ہے اور ہم ہی قربان ہو جائیں تو یہ ظاہر ایک حد تک جذبہ ہوتا ہے اس کیس کا اب وہ ہے یا نہیں کہ شفاو انداز میں آج ہیں چاہے اس کی اس کا جو بھی رستہ نکلتا ہے اس میں آج ہیں جو مرضی جیتے جو مرضی ہارے وہ تو ہمارے اندر یہ سپیرٹ ہوتی ہے تو ہم الیکشن لگتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہمارا ماضی بھی گواہ ہے ہم لگتے رہے ہیں بڑے 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 آدمی بھی لگتے رہے ہیں ہارتے بھی رہیں جیتے بھی رہے ہیں جی ناظرین آپ نے یہ سنا جو لاہور پریس کلپ یہ بہت امپورٹنٹ پریس کلپ ہے لاہور پریس کلپ جہاں جو ہے یعنی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں پورے پنجاب کی شخصیات بلکہ گورنر پریم منسٹر اور یہ سب لوگ یہاں پہ آکے اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اپنی آواز جو ہے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو یہ جو پریس کلپ ہے اہم ترین پریس کلپ جو ہے وہ اس وقت تنازع کا شکار ہے اور ابھی کل پانچ بجے کے جلاس میں جو بھی صورتحال سامنے آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے اور جو صحافی حضرات بہرحال باشور لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو سیاست دانوں کو شعور کی تعلیم دیتے ہیں اور اگر کہیں کرسیاں چل جائیں اسمبلی میں کابینہ میں آپس میں لڑائی چگڑا ہو تو یہی وہ صحافی حضرات ہیں جو ایک دوسرے پر اس طرح جو کرسیاں چلائی جاتی ہیں یا تانو تشنی کا سلسلہ ہوتا ہے یا گالم گلوش کا بازار گرم ہوتا ہے تو یہی لوگ ان پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو مجھے اس بات کی کوئی امید ہے کہ یہ جو تنازعہ ہے یہ بہمی رضا مندی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ اسے حل کر لیا جائے گا